بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیپ ٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ناغوانی آفات پریشانیوں سے مشکلوں سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ بہت قفور و رحیم بس ہم ہی سبر نہیں کرتے ہمیں کوئی چھوٹی سی تکلیف پریشانی پہنچتی ہے تو ہم سٹارٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ مسئلہ کر دیا میری یہ باریاں آگئی میں ہی ہمیشہ دکھ سہتا رہوں گا یا رہوں گی تو یہ سب نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں ہمارے عمالوں کے حساب سے ہی آزماتا ہے کبھی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے کبھی ہمارے ساتھ جو بہت کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے وہ جانے ان جانے ہماری ہی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی مثال کے طور پر کوئی ایک انسان ہے سمجھ لیں کہ میں مثال دے رہوں یہاں پر کہ میری ایک سامنے والی دوست تھمسائی ہے اب میں اسے جب بھی بات کرتی ہوں میں اس کا دل توڑ کے آ جاتی ہوں یا جب کبھی ایک بار میں نے دو بار اس کا دل توڑ دیا تو اس کو بہت تکلیف ہوئی اس کی ایک تھنڈی آہ بھی نکل گئی تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اس کا دل توڑ ہے ہم یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کس کا کہاں کہاں دل توڑ کے آ گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو جب ہم کسی کا دل توڑ کے آتے ہیں تو وہ جو ہمارا گناہ ہوتا ہے اکثر ہمیں اس کی بھی بہت بڑی سزا ملتی رہتی ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میں تو نماز بھی ٹھیک پڑھ رہی ہوں میں اس کے ساتھ بھی صحیح ہوں میرے گھر کے معاملات بھی صحیح ہیں تو آخر مسئلہ کیا ہے ہو کیا رہا ہے تو یعنی ایک انسان جو اگر وہ سوچ رہا ہے اپنے آپ کو منطب کر رہا ہے کہ یار میں تو بلکل صحیح ہوں مسئلہ کیا ہے تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم جانے ان جانے کسی کو ہرٹ کرائے ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے ہم کیا کرائے ہیں ٹھیک ہے تو ان جنوں کا بہت خیال رکھنا چاہئے کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے فائدہ ضرور پہنچے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہئے ضرور نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی چیز اٹھا کے ماریں تو تکلیف ہوگی جو ہمارے لفظ ہیں ان لفظوں کا بہت خیال کریں یہ لفظ ہمیں ارش پہ بھی بٹھا سکتے اور فرش پہ بھی گرا سکتے ہیں تو اپنے لفظوں کو ہمیشہ ناپ تول کے بولیں ایسی بات پلیز مت کیا کریں کہ کسی کو بہت تکلیف ہو اندر تک وہ ٹوٹ جائے تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ہدایت دے کہ ہم ایسا نہ کریں اس کے لئے آپ لوگ جو ہے نا استغفار کا ورد کرتے رہا کریں کیونکہ ایک وہ گناہ ہمارے جو جانے انجانے ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتے ہیں ہم نے جھوٹ بولا ہے ہمیں پتا ہے ہم نے یہ کام کیا ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ہم کسی چونٹی پہ چڑ جاتے ہیں وہ بیچاری مر جاتی ہے تو یہ ہمارے انجانے گناہ ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا تو جتنا ہو سے کہ استغفار کی تسبیح پڑھتے رہا کریں استغفار کیا کریں ویسے میں نے اپنی کمیونٹی ٹیم میں ایک استغفار لگایا تھا جو کافی بڑا ہے جو انہی چیزوں کے لئے ہے کہ آپ سے جب جانے جانے گلتیاں ہوں تو آپ اس استغفار کو پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کر سکیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آئی تھی مارکٹ اور میں آپ کو دکھا رہی تھی بہت ہی پیارے پیارے کپڑے ویسے جو پتھان مارکٹ والے ہیں یہ چھا گئے ہیں بھئی کمال کپڑے ہوتے ہیں ان کے پاس یقین کریں میں سوچتی ہوں ان پر ان پر آل ریڈی اتنا کام ستاری موتی تب کچھ لگا ہوتا ہے اور یہ جو کپڑا تھا اس میں ہر کلر تھا میں تو عاشق ہوئی بڑی تھی ہم جو عورتیں ہوتی ہیں آف اللہ ہم تو پاگل ہوتی ہیں کپڑوں کی لے نہ لے لیکن مجھے پسند بہت ہم جو بہت اچھے لگتے ہیں کپڑے دیکھنا اور یہ جو کپڑا دکھا رہا تھا بھائی تقریباً اس میں کوئی دس پندرہ کلر تھے اور اتنے ہلکے اتنے پیارے مطلب کلر کہ دل کر رہا تھا یار سارے لے لوں کیا کمال کلر تھے مطلب یہ ایسے کپڑے ہیں کہ آپ کو کوئی کامشاہ ملک سے کچھ کروانے کی ضرورتیں یا آپ بھی نہیں کیونکہ لونگ شرٹ سلوائے دیں تو دیکھو کتنی زبردست لگے گی یہ گرے کتنا کمال لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ بلو پرپل سارے یہ اپنی جگہ پر بڑے ہی زبردست ہے ماشاءاللہ اور یہاں پر ہم ایک شوز کی شاپ پہ آئے تھے کیونکہ میں اپنے لاسٹ بھی لوگ میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک اور فرق چان آنے والا ہے تو اس کے لئے مجھے تھوڑا سا جو ہے نا ایک سوٹ اور ایک شوز خریدنا ہے کیونکہ جو میری لاسٹ ابھی گھر کی ہی شادی گزری آئے میں نے زیادہ تر اپنے جہیز کے کپڑوں سے ہی کام چلا لیا تھا تو لیکن اب ایک سٹیچ کروانا پڑے گا ویسے بھی آپ کو پتہ سردیا بھی ہیں تو چلو گھر میں چھوٹے موٹے کوئی جیسے گیترنگ ہوتی ہے بندہ وہاں بھی پہن لیتا ہے تو میں نے کہا چلو یہ ایک شوز اور ایک جو ہے نا ڈریس میں سٹیچ کروانا دریس میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ میں ویلویٹ کا یوز کروں گی تاکہ آپ کو پتہ ہے سردیا مہینے کی سہی آتی تو ہیں تو جی یہاں پر یہ جوٹے بہت ہی خوبصورت آئے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ یہ ڈریس تو مجھے بہت ہی اچھا لگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا زبردس ویلویٹ کا ڈریس ہے اور اس کے دبٹے کی بات یہ ہے کہ یہ سامنے سے تو ویلویٹ کا تھا مطلب اس کے جو بورڈر ہیں لیکن یہ بیک اس پہ نا یہ کوئی کھاڈی نیٹ کہہ رہا تھا بھائی تو جن کو پتہ ہوگا انہوں نے تو پہچان لیا تھا لیکن بہت ہی اچھا تھا یہاں پر میں آئی تھی مبشر کیلئے کوئی چھوٹی سی پلیٹس اس کو بہت اچھی لگتی ہے میں ہمیشہ یہاں سے نواز برطن سے خریدتی رہتی ہوں اچھا یہاں پر ورائیٹی بہت اچھی آتی رہتی ہے ماشاءاللہ ہر آئے دن ویکلی یا منتلی ان کے پاس بہت اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور دل کرتا ساری خرید لوں تو یہ دیکھیں چھوٹے بچوں کے لئے کتنی اچھی چیزیں ہیں مطلب آپ انہیں چپس بھی دیں کیچپ ڈالیں دو بچے بھی ہیپی اور ہم بھی ہیپی تو یہاں پر لنچ بوکس بھی بہت پیارے آئے ہوئے تھے پھر مجھے موبشر صاحب کھڑے ہوئے تھے یہ مجھے چاہیے چاہیے اچھا اس کی پرائز بھی زیادہ نہیں تھی اس کے ساتھ وارٹر بوٹل اور جو ہے نا لنچ بوکس تھا ساتھ مطلب یہ جو گفٹ ہے اس کی پرائز ایسی ہے فائی فنڈر ہاں جی فائی فنڈر ہی تھی تو مجھے بہت اچھا بھی لگا کہ یہ جو کریکٹر زیمو بشر کو ساری کریکٹر پسند یہ کہہ رہا تھا مجھے ایلسا آنا والا لے دو تو میں نے کہا اچھا بیٹا انشاءاللہ نیکس ٹائم لے دوں گے کیونکہ اس ٹائم میں یہاں پر میرے ہاتھ میں ابھی اتنے پیسے نہیں تھے مطلب میں شاپنگ کر چکی تو نکل ہی رہی تھی تو میں نے کہا چلو اس شاپ کا جو ہے میں وزٹ کرتی جاؤں میری بہت ہی فیوریٹ شاپ ہے یہاں پر ساری ہی چیزیں بڑی ہی پیاری آتی ہیں اچھا یہاں پر کچھ برڈے گلاس تھے مطلب جیسے بچوں کی گیترنگ ہوتی ہے اس حساب سے چار یا پانچ اور ان پر کریکٹر بنے ہوئے تھے یہ دیکھیں تو یہ کتنے زبردست تھے ہر گلاس پر اس کا کریکٹر بڑھا ہوا تھا تو بچے جو ہے بہت خوش ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک سسٹر بیٹی مین تھی جہیز کی شاپنگ کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو جی یہ دکھاؤں ماشاءاللہ کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے تو آئی تنک جو برائٹ تھی فساری شاپنگ خود ہی ساتھ کر رہی تھی لاہر سی بات ہے اب یوز بھی تو اس نے کرنا ہے تو اس کی ہی پسند ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے دیکھیں ماں باپ کتنی مشکلوں سے بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں جہیز جمع کرتے ہیں کتنا کچھ کرتے ہیں با خلا کرے آگے ہر بیٹی کا نصیب جہیز جہنے بیٹی بہت خود اچھتا ہے بہت خود اچھتا ہے ایک منت بہت خود اچھتا ہے